اسلام علیکم جناب کیسے آپ سب ہوفیلی آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہی میں کچن کی ڈیپ کلیننگ کرنے لگی ہوں رمضان سے پہلے تو کافی کچھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی آپ کو بھی جو ہے وہ کافی کچھ دیکھنے کو ملے گا بڑا ہی مزہ آنے والے تو یہاں پر سب سے پہلے میں جو انا کچن میں جالے اتا رہی تھی تو اس کے لیے میں نے سارے جالے اتا لیے اور اس کے بعد جو انا یہ کچن کے کیبنٹس کا اوپر سے کچھ حالت تھی ہم لوگوں نے یہ جو ہے نا بچے ہوئے پرانے گتے ہوتے ہیں ہم تو انہیں گتے ہی کہتے ہیں یہ اوپر ڈال لیتے ہیں اس سے جتنی بھی چکنائی گریز وغیرہ ہوتی ہے وہ سب ان کے اوپر آ جاتی ہے اور جو نیچے سے کیبنٹس وغیرہ جو ہے نا وڈ وہ صاف رہتی ہے کافی حد تک تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کتی زیادہ گریز جو ہے وہ جھمی ہوئی تھی جہاں پر جو ہے نا وہ گتے وغیرہ نہیں ڈال ہوئے تھے ہم نے تو یہ میں جو اوپر جو ہے نا چڑھ کے ص صاف کر رہی تھی تو یہاں پر یہ صفائی کرنی مجھے بہت مشکل لگتی ہے لیکن کیا کریں کہ یہ رمضان آنے والا تھا تو کرنی ہی پڑتی ہے یہاں پر میں نے جو اچھے سے اوپر سے سارے کاملٹس صاف کر لیا تھے اور بلکل جمک گئے تھے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سب کتنے شائن کر رہے ہیں اور صاف ستھ رہے ہو گئے ہیں دوبارہ سے میں جو ہے نا ان کے اوپر وہ گتے وغیرہ رکھ دوں گی تاکہ یہ بلکل جو ہے نا وہ صاف ہو جائیں بل مرہ ڈالنے اب یہاں پر نیچے کچن کے بھی حالت بہت بری ہو رہی تھی حالانکہ ہم لوگ روزانہ ہی صفائی کرتے ہیں تو ظاہر اوپر سے بھی صفائی کی ہے تو اس وجہ سے کچن کے حالت ایسی ہو رہی تھی یہ سب چیزیں بھی دھلیں گی سب چیزیں واش ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی رمضان آنے والا ہے تو یہ سب کام تو ہر گر میں ہو رہے ہوں گے آپ لوگوں کے گر میں بھی ایسے ہی ڈیپ کلیننگ ہو رہی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا میں نے سچا آج آپ کے ساتھ کچن کی ڈیپ کلیننگ شو کرتی ہوں آپ کے شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ مجھے بھی اچھا لگتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی آئی ہوپ سو اچھا ہی لگے گا یہاں پر آپ جانے یہ ساری چیزیں ہر چیز جو ہے وہ واش ہوگی تاکہ سب کے اوپر سے گریز کچن کی جو جتے بھی میل کچال ہے وہ سب اتر جائے اور ہمزان کے لیے ہر چیز فریش اور بلکلی دولی وی صاف ستری چمکدار سی ہونی چاہیے تو یہاں پر یہ آلو پیازہ لی ٹوکری بھی دول رہی ہے ساتھ میں بردنوں والی بھی ٹوکری دول رہی ہے چولہ بھی ہم صاف کریں گے اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے نا وہ صاف ہوگی اس کے علاوہ آج میں آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کروں گی ہم لوگوں نے سارے جو ہے نا بوٹل سپائسز والی دالوں والی چاولوں والی سب کو حالی کیا تھا ان کو بھی دھو لیا تھا وہ سوکھنے کے لیے اچھے سے ڈرائے ہونے کے لیے ہم لوگوں نے رکھ دی تھی اس کو بھی ریفل کروں گی آپ کے سامن نہیں تو وہ بھی بڑا مزے کا جو ہے نا ایک کلپ ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے یہاں پر جو ہے نا یہ سپائسز باکسز کا جو ریک ہے یہ بھی میرے واش امی کر رہی تھی اس کے سارے سپائسز والی باکسز بھی ہم نے واش کر لیے تھے یہاں پر تو بس یہ جو ہے نا اس کو اچھے سے ڈرائے کریں گے پھر اس کے اندر سارے سپائسز ڈالیں گے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے پہلے ان کو واش کرنا پھر ڈرائے کرنا لیکن کیا ہے کہ رمضان کے لیے کرنا ہی پ� کرتا ہے تو ابھی میں نے جو ہے نا شل وغیرہ ساف کرنی تھی تو سوچا پہلے ہی میں یہاں پر چولا جو ہے وہ اچھے سے ساف کر لیتی ہوں تو اس کو میں آج ایسے ہی ساف کرنی ہوں دو نہیں رہی کافی بار میں اس کو دو تی رہی ہوں تو میں نے کہا آج ایسے ہی ساف کر لیتے کافی کچھ زیادہ گندہ نہیں تھا تو یہ بوٹلز جو ہیں بھی ساری دل گئی تھی اچھے سے ڈرائے بھی ہو گئی تھی گریس وغیرہ ساری چکنائی اتر گئی تھی بلکل یہ شائن کر رہی جو ہے نا پتی کی بوٹلیں ہیں جو ہالی وی وی ہیں ہم نے ان کو جو ہے نا اب اتنی زیادہ تھی زائر اتنے ٹائم سام لوگ یہی جو ہے نا پتی استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو ہے نا ہم لوگ پھر اس طرح سے یوز میں لے آئی تھے ہم نے کہا اس میں جو ہے نا چینی پتی دالیں جو جو چیز آج سکتے ہیں اس میں ایڈ کر لیں گے تو یہ جو ہے نا میں سب اب ریفل کر رہی ہوں آپ کے سامنے میں نے سوچا یہ اسٹیپ آپ کے سامنے میں شیئر کرتی ہوں جو جو چیزیں ہم نے ن اکال کر رکھی ہوئی تھی کونٹینرز میں سے وہی دوبارہ سے ڈال کر ان کو فل کر کے ری ایرنج کر دیں گے جہاں جہاں پہ یہ پڑی ہوئی تھی تو یہ ماشاءاللہ کچن اتنا شائن کر رہا تھا اور اس کے علاوہ رمضان کی تیاریاں اتنی ماشاءاللہ خوبصورت طریقے سے گھر میں چل رہی ہیں نا اتنا مزہ آ رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے سانیاں پیدا کریں تو دیکھ کر آپ لوگ بھی ماشاءاللہ پڑھ دیجئے گا تو یہاں پر جو ہے نا پھر اس کے بھی بہت مزے کے ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو رمضان کے ہم لوگ پروپریشنز کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی پروپریشنز کہاں تک پہنچی ہیں سٹارٹ کی ہیں یا نہیں تو یہ مجھے بتائیے گا ضرور مجھے بھی تو بتا چلے کہ آپ لوگوں کی پروپریشنز کہاں تک پہنچی ہیں ساری بوٹلز میں نے ری فیل کر دی تھی میدے کی بھی میں نے ری فیل کی تھی وہ بس میں نے کچھ دن پہلے ہی اچھے سارے کیبنٹس جو ہیں وہ سارے بڑھتے نکال کے ساف کر چکی ہیں تو وہ جو انہیں بلکل آلریڈی ساف ہیں اس کی میں ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ وہ می نے ہی کر دی تھی ساف کیبنٹس جس کی وجہ سے میں پھر اس کی ویڈیو نہیں آپ کے لیے بنا سکی یہاں پر میں نے شلف ساف کر دی ہے اور اس کے بعد شلف کو دھو دیا ہے پھر اس کے اندر یہ جو باز کیٹس اور ٹوکریز وغیرہ تھی یہ دھل کے واش ہو بلکل سوک گئی تھی تو یہ بھی ری ایرنج کر رہے ہیں ہم لوگ یہ جو انہیں ٹوکریز شرف پہ ہی رکھتے ہیں بس ہر کچھن کا ہر گھر کا ایک اپنا پروسیجر ہوتا ہے ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے یہاں پر جو یہ آلو پیاز والی ٹوکریز کے اندر میری جو ہیں وہ نیوز پیپر بچھاتی ہیں تو بس وہی میں ڈال رہی ہوں ساف بلکل جو انہیں فریش نیوز پیپر مطلب جو گندے نہیں تھے تو اس کے اندر جو جو چیزیں ڈالنی تھی وہ ڈال کر ہم نے رکھتی ہیں اب یہ جو اینا چولا بھی بلکل ساف تھا یہ بھی ڈال رکھ دی ہے سوری تو کچھن بلکل سیٹ ہو گیا تھا اب یہ کیبنٹس وغیرہ میں ساف کر رہی ہوں ان کو بھی ہم نے بہت اچھے سے ساف کیا تھا تو اس وجہ سے ان کی زیادہ ضرورت نہیں تو اس لیے میں نے اس کو ساف کر لیا کافی حد تک کچھن جو اینا وہ کلین پہلے ہی تھا اور آج بھی کافی ڈیپ کلین ہو چکا ہے تو کیسے لگی آج کی ویڈیو آپ کو بتائیے گا ضرور ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ